بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو ترانوے شورائی وفاق العلماء الہند کا اقرار ناما مدارس کی زبو حالی جمہور کی تعریف دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد شورائی وفاق العلماء الہند کا اقرار سال دیڑھ سال قبل شورائی وفاق نے اپنی پارٹی یعنی عالمی شورا کی پسپائی کا ان الفاظ میں اقرار کیا کہ دار العلوم کا فتوہ جو مولانا سعید صاحب پر صادر لگایا گیا تھا اس فتوے کا کسی بڑے مدرسے نے ساتھ نہیں دیا نہ تو ندوہ نے ساتھ دیا نہ ہی مظاہر العلوم نے چھوٹے مدرسوں کی تائید سے بھلا کیا فائدہ ہو سکتا ہے مرکز نظام الدین کے اجتماعات نے سارے علماء کو اپنے ساتھ کر لیا اور وہ علماء وقت بھی لگائے اور مولانا سعید صاحب کے مددگار ثابت ہوئے اب ہم پاکستانی مفتیان کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ عالمی شورا کا ساتھ دے تو عالمی شورا انڈیا رائیونڈ اور ککرائل میں تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے حضرت سلیم اللہ خان صاحب کا فرمان رئیس الوفاق المدارس الباکستانیہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات سے چند مہینے قبل یہ فرمان جاری فرمایا تھا اور بڑی تحقیق کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلامی تاریخ میں امارت ہی کی بات ملتی ہے بغیر امیر کی شورا غیر اسلامی اور انسانی اختراح ہے اس لیے امارت نظام الدین حق ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ اور عالمی شورا باطل نظریہ ہے غیر اسلامی ہے اس سے اجتناب کرو حضرت سلیم اللہ خان صاحب کا یہ فرمان خط کی شکل میں جو حضرت مولانا شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری کے نام لکھا تھا دنیا تمام کے تبلیغ والوں نے سنا اور محفوظ بھی کیا ہے موجود ہے تاجدار رائیون حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمت اللہ لے حضرت بھاولپوری رحمت اللہ لے نے رائیون کے اجتماع سن دوہزار سترہ کے مجمع میں فرمایا تھا کچھ لوگ اپنی بادشاہت چلانے کے لیے مرکز نظام الدین چھوڑ کر چلے گئے اور دنیا کے ملکوں میں اپنے اپنے مرکز بنانے میں لگے ہیں میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ توبہ کر کے مرکز نظام الدین لوٹ جائیں ورنہ دنیا میں ظلیل ہوں گے اور حسن خاتمہ سے محروم کر دیے جائیں گے یہ بیان بھی سب ہی نے سنا اور اب بھی کیسی ٹو میں موجود ہے شورا والو آخر تم کن کن باتوں کو جھٹلا ہوگے شورائیت کا انجام شورائیت میں مراکز بنائیں نیرول ممبری میں درگا فیض الہی دہلی میں سب کے سب ویران ہیں پاکستان میں درجن مراکز کا پلان تھا اسلام آباد میں مرکز القاسم کے لیے ارازی بھی خریدی گئی اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی مراکز بننے تھے دوسرے کئی ممالک میں مراکز شروع کیا سب بند پڑے ہیں یا تو انہیں آباد کرنے والا کوئی نہیں ہیں لاوارس عمارتوں کے سوا انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا دعوتی لائن کی شورائی محنت تو صفحستی سے مٹ گئی ساری دنیا میں ان کی چار مہینے کی دس جماعتیں بھی نہیں ملیں گی گجرات جو شورائیت کی بزرگوں کا گھڑ سمجھتے تھے وہاں بھی ان کا کوئی مرکز نہیں دیولہ اور لات صاحبان کا سارا بھرم رائیون مرکز سے منسلک تھا وہ بھی انقریب ان کے ہاتھ سے جانے والا ہے اب ایک محنت شورا والوں کی رہ گئی ہے کہ امارت والوں کی دعوتی محنت میں رخنا ڈالنا امارت کے جوڑ اور اشتماع میں گھنڈا گردی کرنا قانونی محکموں کو غلط خبر مہیا کر کے معصوم امارتی تبلیغیوں کو حناسہ کرنا اور صلاحوں کے پیچھے ڈھکیلنا اب سب کچھ کر کے دیکھ لیا کہیں کامیابی نہیں ملی تو سیدھے سادھے علماء جنہیں تبلیغ کی علیب بات آکا بھی پتا نہیں انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں گنتی کے چند علماء اکھٹے ہوئے ایک مولوی صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے ہیں کہ جمہور کا ساتھ دینا عین اسلام ہے اس لئے ہم مرکز رائیونڈ کا ساتھ دینے کا اقرار کرتے ہیں فائدہ ان مولوی صاحب کو جمہور کی جیم کا بھی پتا نہیں پاکستان کی مٹھی ور مسلمانوں کی تعداد کو جمہور کا نام دے دیا جمہور تو امت مسلمہ کا ایک ایسا بہرے بیکراہ ہیں جس کے کنارے سارے عالم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام سارے جہاں میں ہوتا ہے دیڑھ سو کروڑ سے زیادہ لوگ اس کام سے منسلک ہیں ان میں سے بمشکل آدھا فیصد بھی شرائیت سے منسلک نہیں ہے ساڑھے نینیانوے فیصد مسلمان دعوتی مرکز مرکز نظام الدین کے ساتھ منسلک ہیں اس لیے کہ مرکز نظام الدین والی امارت والی تبلیغ کتاب اور سنت اور صیرت طیبہ کے عین مطابق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دین رات ترقی عطا فرما رہے ہیں پاکستان میں تو ابھی اٹھارہ مہینے ہوئے ہیں اس امارت والی تبلیغ کو شروع ہوئے لیکن نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ستاون مقامات پر شب جمعہ وجود میں آگئی عوام دل اور جان سے کھینچ کھینچ کر عمارت والی ترتیب پر آ رہے ہیں اس ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا کا یہی حال ہے یہ دنیا کی ریت ہے کہ جب رائیون والوں نے دیکھ لیا کہ ان کی دعوت میں دعا میں لیلہیت میں کوئی جان باقی نہیں رہی تو پھر علاقوں میں جا جا کر عوام کو سمجھا کر ڈرا کر سب کچھ کر کر کے مایوس جب ہوئے تو دہشت دردی پر اتر آئے مار دھاڑ کی پولیسی اختیار کی خوب پیسہ روپیہ لٹایا اس کام پر اور آخر میں علماء کو بھی نہیں چھوڑا اور مدارس کو بھی دعو پر لگا دیا دار العلم کا فتوہ اور دینی مدارس کی زبوحالی ہمیں بارہ صفحات کا خط مدارس کے علماء کرام کی طرف سے موصول ہوا جس میں شکایت درج تھی کہ عوام مدارس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی خدمت کر رہے ہیں اور علماء کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے اس لیے کہ انہیں سرات مستقیم پر لانے والے تبلیغ والے ہیں اس لیے وہ تبلیغ والوں ہی کی سنتے ہیں اگر علماء ان پر محنت کر کے ہدایت کے راستے پر ڈالتے تو یہ عوام علماء کی سنتی اب اس عوام کے تعاون کے بغیر ہمارے مدارس کیسے چلے عوام کو علماء کا اور دینی تعلیم کا عدب کرنا چاہیے اس عنوان پر بہت سی آیات اور احادیث بطور سنت پیش فرمائیں ہم نے وفاق کو مشہورتاً عرض کیا اور لکھا السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ احباب کی کاوشوں کو قبول فرمائیں آپ نے بہت اچھا مضمون بارہ صفحات کا قلم بند فرمایا اللہ کر یہ مضمون سب پڑھے اور صحیح فکر فرمائیں بندے کی التجاہ ہے کہ کروڑوں عوام کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے درجن بر اکابر علماء کرام اس بات کو اپنا لے تو مسئلہ ایک گھنٹے کے اندر حل ہو سکتا ہے ہمارا مطلب اوپری درجے کے اکابر علماء کرام ہیں مثلاً حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نومانی حضرت مولانا عرشت صاحب مدنی وغیرہ اگر یہ اعلان فرما دے کہ دار العلوم اور مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں کے درمیان کوئی خلش کوئی خلش اور شکوہ باقی نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں شروع سے ہی ہم شیر و شکر کی طرح مل کر تابلیمی اور تبلیغی کام کو انجام دیتے آ رہے ہیں اور تا قیامت دیتے رہیں گے انشاءاللہ عوام سے گزارش ہے کہ وہ تبلیغ اور تعلیم کی اسی طرح سے سرپرستی فرماتے رہیں جس طرح سو دیڑ سو سال سے تعلیم اور تبلیغ کے سرپرستی فرماتے آ رہے ہیں رہا تعلیمی اور تبلیغی خدمات کی ادائیگی میں انتظامی اور نظریاتی اختلاف تو انہیں اس ادارے کے ذمہ داروں پر چھوڑ دیجئے وہ بہتر طریقے پر اپنے اندرونی اختلافات کو دور کر لیں گے تعلیمی اختلافات کو تعلیمی ادارے دور کریں گے اور تبلیغی اختلافات کو تبلیغی احباب مل بیٹھ کر دور کر لیں گے بھول کر بھی تعلیم والے تبلیغ والوں کے مسائل میں اور تبلیغ والے تعلیم والوں کے مسائل میں مداخلت نہ کریں مگر دال العلم دیوبن کے مفتی عبدالقاسم نومانی صاحب اور مولانا عرشد مدنی صاحب نے اس معاملے میں عجلت بازی کی اور کسی کے پوچھنے پر فوراں مولانا سعاد صاحب کے خلافتوہ جاری کر دیا اور مولانا عرشد مدنی نے تفسرے شروع کر دیئے اور فرما دیا کہ مولی سعاد صاحب کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ بچہ ہے اس کا علم کچھا ہے اور مولی سعاد رائیون میں بنائی گئی عالم شروع کو قبول کر لے تو ایک گھنٹے میں یہ امارتی اور شروعی جھگڑا ساری دنیا سے ختم کر دیں گے جب مولانا سعاد صاحب نے اپنی تقریروں کے مراجع دار العلم کو پیش کیے تو مولانا عرشد مدنی دامت و برکاتم نے فرمایا کہ روجو نامے اور مراجع تو آتے جاتے رہیں گے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے سنو مولی سعاد صاحب جب تک عالمی شروع کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک روجو اور مراجع کا کوئی فائدہ نہیں اور مفتی عبل قاسم صاحب نامانی دامت و برکاتم نے بنگلہ دیشی علماء کے وفت کو چٹی لکھ کر دیا کہ اسے اپنے ملک کے ہوم منشٹر کو دیجئے اور اس خط میں لکھا کہ اپنے ملک کی عوام کو مولی سعاد سے بچاؤ ان کے نظریات سے دار العلم مطمئن نہیں ہیں ان بزرگو کی آڈیو کیسٹ ساری دنیا نے سنی پھر کیا ہوا بنگلہ دیش میں اسے دنیا نے دیکھا ہم نے قسط نمبر پانچ سو ایک سے پانچ سو پچپن میں فتوہوں اور خطوط کا تعاقب کیا اور آداب اور اصول فتوہ لکھ کر پیش کیا جب دنیا کے علماء اور خواس اور عوام نے دار العلم اور سرپرستان دار العلم سے پوچھنا شروع کیا تو دار العلم والوں کو جواب دینا دشوار ہو گیا ہر دن بیانات بدلتے رہتے تھے یہ کیسٹس موجود ہے بلاخر دار العلم نے شرائیت کی تائید چھوڑ کر اعلان کیا کہ دار العلم امارت اور شورا کے اختلافات میں غیر جانبداری کا اعلان کرتا ہے اگر شروع دن سے ہی غیر جانبداری برتی جاتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی اور عوام اس قدر متنفر ہی نہیں ہوتے خیر دیری ہی سہی لیکن کرونا کی وبا اور بیرون ہند کی جماعتوں کے تین ہزار سے زیادہ احباب جو بے قصر جیلوں میں سال سال گزار دئیے تو ان کی رہائی کے لئے رات دن کوششوں میں لگے رہنے کا شرف اللہ نے جسے بخشا وہ ہے مولانا شید ارشد مدنی دامت و برکاتہم اور ان کے رفقہ اللہ تعالیٰ ساری تملیغی دنیا کی طرف سے حضرت مدنی اور ان کے رفقہ کو اپنے شایعہ نشان عجر جزیل عطا فرمائیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم حق بو ہیں حق لکھنے حق بولنے سے کسی کی بزرگی اور کسی کا منصب اور کسی کی تانہ شائع ہمیں نہ روک سکیں اور نہ ہی مرعوب کر سکیں ہمارے استاد محترم شیخ مبارک ابن سعید باعت الشافی الحضرمی رحمت اللہ علیہ کی یہی نصیت رہتی تھی کہ دینی معاملے میں حق پر ڈٹ جاؤ کٹ جاؤ حق بولتے ہوئے تم ایک کٹو گے تو ہزاروں پر حق واضح ہوگا اور ہزاروں کو دینی فائدہ ہوگا اور دین اصلی حالت پر باقی رہے گا اگر اپنی ذاتی مفادات کے خاطر حق گوئی چھوڑ کر مداہنت اختیار کر لی تو تجھے وہی ملے گا جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے مگر ہزاروں لوگوں کو دینی تزبزب کے اندیرے میں چھوڑنے کا گناہ تیرے سر پڑے گا یاد رکھ قول حق ہوگا یا باطل درمیان میں کوئی اور جگہ نہیں ہے اور اگر جگہ ہے بھی تو وہ ہے صرف کتمان حق اور کتمان حق تو خالص یہودیت اور مداہنت کا نام ہے یاد رکھ مشرکان رسوم و بدعات کے اروج کے ذمہ دار صرف اس وقت کے مفتیان عزام اور علماء کرام کی مصالحت اور مداہنت اور دنیا تلبی اور حب جا کے سوا اور کچھ نہیں انہی شقی انسانوں کو کلاب اہل النار یعنی جہنم کے کتے کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہے اور انبیاء مداہین ہرگز نہیں ہوتے قسط لمبی ہے مگر سبق آموز ہے اپنے مدارس اور سیاست کو الجھنوں میں مڈ ڈالو تبلیغ اور دعوت کے کام سے مٹک راؤ اب اس کام میں بڑے بڑے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ اور اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایسی کسرت ہے کہ اگر وہ کسی بات کو ٹھان لینا تو اللہ ان کی مرادوں کو آن واحد میں پوری کر کے دکھا جائے خطرہ اور تباہی تو اس تبلیغی کے لیے ہے جو بجائے امتی بننے کے قوم لسان اور علاقے کا بننے کو ترجیح دے اور وہ اپنی قربانیوں سے اللہ کے بجائے بڑوں کی قربت کا دلدادہ ہو خاتم المرسلین کا جبہ مبارکہ اویس کرنی کو نصیب ہوا محض اس عمل پر کہ انہوں نے حضور کے حکم پر حضور کی قربت اور درجہ صحابیت کو قربان کیا دعوتی کام سے اللہ کی رضا کے بجائے اپنی آہوا بگت چاہنے والا اس نادان کی طرح ہے جو نوٹوں کی گڑی جلا کر ایک پیالی چائے تیار کرنے پر لگا ہوا ہے اس سے بھی بڑا احمق ہے وہ جو دعوتی کام سے اپنی عزت کروانا چاہتا ہو یہ کام صفت فنائیت چاہتا ہے خودی کی بقا کی فکر اس کام کی موت اور دونوں جہاں میں خودی کی رسوائی کا زینہ ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے آنے والے ہر فتنے سے ہماری اور ہمارے کام کی اور امارت اور مرکزیت کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور اس محنت کی برکت سے انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دین دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اتفاد سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں